ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلامباد جہاں پر آرمی چیف کا قومی یوت کنونشن سے خطاب پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے اسا کہنا ہے آرمی چیف کا انہوں نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا شام کشمیر غزہ کے عوام سے پوچھو اسلامباد میں آرمی چیف نے قومی یوت کنونشن سے خطاب کیا ہے خطاب کے دوران آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا شام کشمیر غزہ کے عوام سے پوچھیں اسلامباد میں آج آرمی چیف نے قومی یوت کنونشن سے خطاب کیا ہے خطاب کے دوران آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہے عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا شام کشمیر غزہ کے عوام سے پوچھیں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آرمی چیف نے خطاب کے دوران کہا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے آرمی چیف کا خطاب کے دوران مزید کہنا تھا کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا شام کشمیر غزہ کے عوام سے پوچھیں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے اسلامباد میں قومی یوت کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہے عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رکھنا بھی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا شام کشمیر غزہ کے عوام سے پوچھیں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آرمی چیف کا قومی یوت کنونشن سے خطاب خطاب کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے پاکستان کے دیفولٹ کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہیں یہی رشتہ پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے عوام حکومت اور فوج کے درمیان ایک مضبوط رشتہ ہے اور یہی رشتہ پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے عوام کو سوشل میڈیا کے فتنے سے دور رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا شام کشمیر خزا کے عوام سے پوچھو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے آرمی چیف نے قومی یوت کنونشن سے خطاب کیا خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہے یہی رشتہ پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفولٹ کا بیانیاں بنانے والے آج کہاں ہیں بحیثیت مسلمان ہمیں ناومیدی سے منع کیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے نوی دکبر سے نوی دکبر بتائی گا اہم خطاب کیا گیا مزید کیا کہنا تھا آرمی چیف